حضرتِ لقمان کو جب ان کے آقا نے خریدا تو اور غلاموں نے ان کو حکیر سمجھا ایک دن آقا نے سب غلاموں کو باغ میں بھیجا کہ باغ کے پھلوں کو توڑ لائیں تمام غلاموں نے باغ میں پھل توڑ کر خوب پیٹ بھر کر کھائے اور آقا سے کہا کہ باغ کے پھلوں کو لقمان نے کھا لیا ہے آقا لقمان پر بہت ناراض ہوئے حضرتِ لقمان نے آقا سے کہا کہ آپ اس الزام کی تحقیق کر لیں میں نے نہیں کھایا میں آپ کو ایک تدبیر بتاتا ہوں اس کے ذریعے یہ حقیقت آپ پر منکشف ہو جائے گی کہ میوہ کس نے کھایا ہے آقا نے پوچھا کہ وہ کیا تدبیر ہیں آپ نے فرمایا آپ شکار کی تیاری کریں اسطبل سے گھوڑا مگایا گیا آقا گھوڑے پر بیٹھا اور حضرتِ لقمان نے فرمایا کہ آپ شکار کے لیے سہرا کے طرف تیز چلیں اور چلنے سے قبل سب کو گھرم پانی پلا دیں اور سب کو پانی بیٹھ بھر کر پلایا جائے تھوڑی ہی دیر میں معلوم ہو جائے گا کہ مجرم کون ہے آقا نے حضرتِ لقمان کی بات پر عمل کرتے ہوئے اسطبل سے گھوڑے کو مگایا اور تمام غلاموں کو حکم دیا کہ ہم شکار کے لیے روانہ ہونے لگے ہیں اور پھر تمام کو گھرم پانی ایک مشکیزے میں ڈال کر پلا دیا اور شکار کے لیے روانہ ہوئے تدبیر کے مطابق آقا اپنے گھوڑے پر سوار تیز تیز چل رہا تھا جب غلاموں کو بھی دوڑنا پڑا تو جن لوگوں نے میوہ کھایا تھا سب کو تیز حرکت کرنے سے کہہ ہو گئی کیونکہ گرم پانی پی کر دوڑنے سے میدہ اور گرم ہو گیا اور راستہ بھی سہرہ کا ناہموار نشب و فراز والا تھا جس سے کہہ ہونا یقینی تھا پس کہہ میں میوہ صاف ظاہر ہو گیا کیونکہ تازہ تازہ کھایا تھا ابھی اتنا عرصہ نہ گزرا تھا کہ وہ میدے میں حضم ہو کر آنتوں میں اتر جاتا اور حضرت لقمان علیہ السلام کو کہہ نہ ہوئی کیونکہ ان کے پیٹ میں میوہ موجود نہ تھا حضرت لقمان علیہ السلام کی اس حکمت سے سب غلاموں کو شرمندگی اور ندامت ہوئی اور ان کی حکمت سے آقا بہت خوش ہوا اور یہ آقا کے مقرب ہو گئے ناظرین مولانا رومی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جب لقمان کی حکمت کا یہ حال ہے تو مالک حقیقی رب تعالیٰ کی حکمت کا کیا ٹھکانہ ہوگا ناظرین اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جھوٹ اور حسد کا انجام بالآخر شرمندگی ہوتا ہے چنانچہ حاسد اور جھوٹے شخص کو دنیا میں بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اگر اس نے توبہ نہ کی تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی شرمندگی اٹھانا پڑے گی صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم